موسیقی جو ہیں بہت ہی بول طریقے سے اپنا تجزیہ جو ہمیں خبروں میں دیتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تنویش اہزاد صاحب وہ بھی آج اب تبیو ہم سے شیئر کریں گے تو پہلی خبر جو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیب کے حوالے سے نیب پہ حکومتی عراقین اوپوزیشن کی جانت سے سوال یا نشان اور تنقید تو اٹھتی رہی ہے اور اس کے آئینی قیدار کو محدود کرنے کی بات بھی ہوتی رہی ہے لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نی نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے تہم اب ایک تحقیقات ہوگی جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا نیب موثر رہا ہے کرپشن کے کتنے کیسز پر نیب نے تحقیقات کی ہے پلی با گیننگ کے کتنے کیسز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کتنے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں کتنے لوگوں کے خلاف انکواریاں ہوئی ہیں تنویش اہزاد صاحب مشرف دور میں چوالس بڑے نادندگان کے خلاف کاروائی کی گئی پانس س ستر ارب روپے ماف کر جائے گئے نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا جاتا رہا اور اب یہ حکومت کا قدم کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت واقعتا شفافیت انشور کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے یا پنجاب میں جو نیب کی کاروائیاں شروع ہوئی تھی ان کو دپانے کے لیے کر رہی ہے لیکن ہر دو صورتوں میں نیب جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں یہ پاورز میسیوز ہوتی رہی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں جو بے قائدیاں ہوتی ہیں میرے حساب کے مطابق میرا حل پہلی مرتبہ ہے کہ خود نیب کے معاملات کی موثر طریقے سے تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے پلی بارگیننگ کے نام کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو رلیف مل جاتا تھا مسلم لیگ کے دور میں مسلم لیگ کے لوگ چھوٹ جاتے دورے سے پیسے دے کے یہ سارے مقدمات کو رینویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور خود نیب کا پتہ کرنا چاہیے کہ کتنے مقدمے آئے کتنے عدالت کو بجوائے کتنی انکواریاں ابھی تک اتنا عرصہ مکمل گزرنے کے باوجود مکمل نہیں کی جا سکیں بات یہ ہے کہ ملکی خزانہ تو لوٹا جاتا رہا ہے لیکن نیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار ایک سو چوراسی عرب روپے جو ہے یہ لوٹ مار کے جو نظر انداز کر دیئے گئے نیب کی طرف سے اس طرف فورٹی سکس بڑے نادہ ہندگان کے ذریعے پندرہ سو ستر عرب روپے کی جو رقم ہے اس کو ماف کر دیا گیا ہے پلی بارگیننگ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں جس طرح یہ ضروری ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے بازپوس کی جائے اسی طرح یہ ضروری ہے کہ کسی بے قصور کو کسی معصوم آدمی کو اس طرح پریشان نہ کیا جائے جس طرح کی شکایات نیب کے ذریعے سے آتی رہی ہے دیکھیں جو نیب نے ہریسمنٹ پھلا رکھی ہے پاکستان میں اس سے تو ایک ایسا محول بن رہا ہے جس میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی یہاں کوئی کاروبار نہیں کر سکے گا آپ یعنی یہ کیا مزاق ہے کہ آپ نے سندھ کی سیٹویشن کو اگر بیلنس کرنا ہے تو آپ پنجاب میں بے قصوروں پر چڑھ داؤں بسم اللہ الرحمن الرحمن میرا خواہلہ اس کی ایک اور پوری سائیڈ آز سٹوری بھی ہے میرا خواہلہ یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ کے نیب کو کانٹرووریشل بنایا جائے نیب کو جو ایک پاکستان میں جو اقتصاب کا پروسیسر اس کو ڈسرپٹ کیا جائے اور جتنا اس معاملہ کو ڈیلے کریں گے ڈریک کریں گے اتنا جو ان کے اوپر جو ہاتھ پڑھنے والا ہے اس کو ڈریک کیا جائے اس کو ڈیلے کیا جائے لیکن میں ایک بات پہ اگری کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بے شک نیب میں جو خاص کر پلی بارگیند ہوئی ہے جب سے نیب بنا ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں ان میں میشہ میں بڑی کانٹرووریشل قسم کی چیزیں سامنی آئی ہیں وہ پروب ہونا چاہیے کہ کن کن لوگوں کو کتنا ان کے خلاف پیسہ بنتا تھا اور ان کو کتنے پیسے لے کر ان کو اپلی بارگیند جو ہے ان سے کر کے چھوڑ دیا گیا یہ چیز انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ پھر یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ خاص کر دو ہدار آٹھ کے بعد جو میں کہتا ہوں درجنوں کی حساب سے شاید سینکڑوں کے حساب سے جو انکولیا اور انویسٹیگیشن جنل مشرف کے دور کے تھیں ان کو کیسے کلوز کیا ہے جتنے بڑے لوگ شامل تھے ان کی بھی انکولیا انویسٹیگیشن کلوز نہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں اور کیسے ملی بغت کے ساتھ ان انکولیا انویسٹیگیشن کو کلوز کیا گیا جو ریسلز سے اپنا اتصاب دالتوں میں ان کو ویڈراؤ کیا ہے یہ تمام بھی انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے اور ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں وائی کمیٹی آف دی گورنمنٹ گورنمنٹ کو اپنی کانفیٹ آف انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ایک بنید کی ایمپورٹن کمیشن ہیڈڈڈ بائی اچیف جسل بائی اچیج آف دو سپریم کورٹ اور جس میں ہائی کورٹ کی جڈجز ہوں ہر صوبے سے ان کو لیا جائے یہ جب پروپ کریں گے میں سمجھ تو بہتر ریزرٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے لیکن اس کے علاوہ اور کیا ان کو دیکھنا چاہیے ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خاص کر پی ایم ایلن کے حوالے سے اب یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ پی ایم ایلن کی لیڈرشپ کو جی کیسز تھے دو ہزار آٹھ کے بعد ان کیسز کو کیوں نہیں کھولا کیا لیکن ساروک سب اسے انتقامی کاروائی بھی کہا جا سکتا ہے جی بلکل میری نظر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک اور بڑی بھرپور سٹرٹیجی ہے کہ کس طرح نیپ پے پرشیر ڈالا جائے اور اتصاب کے اور تنبیر صاحب کہتا نا کہ جی انویسمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے میں کہتا ہوں اتصاب کا پروسس لوگا جو آپ کی پانسو چھ سو ملین ڈالر سال کی آ رہی ہے انویسمنٹ فورم وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ پھر تو اور پاکستان میں وہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ تو اتصاب کا بڑی نہیں ختم ہو گیا کہ کئی چیرمن نیب ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہمیں جو ہم نے انویسیگیشن کی ہم چوروں کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن ہمیں روک دیا گیا ہمارے اوپر دباؤ تھا اس میں مشرف دور بھی ہے باقی ادوار کا بھی تذکرہ ہے ان سارے جو چیرمن نیب ہیں ان کو شاملے تفتیش کیا جانا چاہیے ایک عدالتی کمیشن بنا کے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں کے خلاف جن کو این آر او ہیں ان کو بھی دوبارہ سے دیکھا جانا چاہیے لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ ایک بینک جو ہے اگر فرض کہے دو ہزار میں پریوٹائیز ہوتا ہے تو آپ یعنی پندرہ سولہ سال بعد یا بیس سال بعد اب واقعوں پوچھتے ہیں کہ جناب اس کی پریوٹائیزیشن اتنا وقت جو گزرا ہے آپ اس دوران کہاں تھے جن لوگوں نے نیگلیجنس کی ہے ان کو بھی کٹیری ملانا چاہیے جتنے جو ایم سی بی والے کیس ایسے یہ ریفر کرنا ہے یہ تمام کیسے سامنے آنے چاہیے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیوں کہ بہت بڑے سارا کوئی انڈ تو ہونا چاہیے اگر پچاس سال بعد آپ یہ کیس نکالیں گے تو آج کون آپ کی پریوٹائیزیشن کو سپورٹ کرے گا انڈ کی پاملہ شروع ہونا چاہیے بھائی آپ انڈ کی بات کر رہے اور دوسری چیز یہ فگر ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جی جل مشرف کے دور میں چوالیس بڑے لوگوں سے پندرہ سو ستر ارب رہے ان کی کرزیں جو ہے وہ ماف کیے گئے نہیں بھائی سٹیٹ بینک نے جو سرکاری طور پر آداد و شمار دیئے سپریم کورٹ کو دیئے چار سال پہلے وہ تھا کہ انیس سو بھتر کے بعد اگر آپ دیکھیں دو سو چھپن ارب روپے کا جو ہے کرزیں جو ہے ماف کیے گئے جس پہ پہ افتخار چورجیس ساتھ نے کمیشن منایا اور آج پھر میں اس پروگرام میں کہتا ہوں گورنمنٹ اس کی بات کیوں نہیں کر رہی ہے کہ دو ہزار تیرہ اگر اس کی بات کرے گی تو گورنمنٹ کے کئی اپنے ایک جی میں جنہوں کو کمل کر رہا ہوں دو ہزار تیرہ جسٹس جمشید کمیشن جن لوگوں نے کرزیں کھائے ہیں اور اپنے وہ ویو آف کرائیں ان لوگوں کو تو پکڑے نام نہ بھی کیوں ساروک سب کس طرح وہ نام گورنمنٹ اس پہ دوبارہ کام شروع کرے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نام اس لسپ میں شامل ہو اپوزیشن کے کچھ نام اس کے اندر شامل ہو اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں اور وہ ہے سندھ سے اب سندھ پولیس میں بھی کرپشن جو کہ ہوئی ہے کروڑ روپے کی خود بود کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ نے نیب کو حکم دیا ہے کہ سندھ پولیس کے معاملات کے اندر تحقیقات کرے اور یہ جانے اور چار ہفتے اس کو دیے ہیں کہ ریپورٹ چار ہفتے میں پیش کرے اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آئی جی سے انکوائری کمیٹی کی عراقین کو حراسہ بھی کر رہے ہیں اس بات پر انہیں حیرانی ہوئی ہے آئی جی کا عہدے پر رہنا مناسب ہے یا نہیں حکومت اس کا فیصلہ کرے انہوں نے حکومت پر یہ معاملہ ڈال دیا ہے فاروک آمیت صاحب سندھ پولیس میں کرپشن لیکن آئی جی کا اس طرح کمیٹی میمبران کو حراسہ کرنا یہ کیا ہے دیکھیں سندھ پولیس کے جو معاملات ہیں بڑے کھل کے اب سامنے آگے وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ریپورٹ پہلی دی گئی ہے یہ ڈسیمبر میں سپریم کورٹ پاکستان نے آرڈر کی تھی کہ جناب ہمیں اور وہ پولیس کے سینر افصر تھے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو سندھ پولیس میں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے مختلف جگہ پہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا کروڑوں روپے کروڑوں روپے جو ہے وہ کیش کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے اس کے بعد وہ پیسہ خود برد ہوا کدھر گیا کدھر استعمالوں مثال کے پتر کشمور میں وہ کہتے ہیں تقریباً تین کروڑ روپے اور مٹیاری پولیس کو تقریباً پانچ کروڑ روپے مطلب کروڑ کے ساپ سے اور اس کے علاوے ایک تو یہ کیس ہے دوسرا یہ ہے کہ بارہ ہزار کے قریب جالی بھرتی ہوئی ہیں اپنا سندھ پولیس میں ٹھیک ہے نا جی تو جب جالی بھرتی ہوئی ہیں کرمینز آئے ہیں میرٹ اگنور ہوا ہے تو پھر جو وینجرز والے شورٹ ڈال رہے ہیں وہ ٹھیک شورٹ ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ پولیس میں لوگ آگے ان کے ٹاپ لوگ آئی جی یہ تمام ساری ویچ میں ملے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ آئی جی صاحب جو ہیں ان کے خلاف اتنے سنگین اب یہ معاملات آگے نیب نے بھی رپورٹ پیش کر دی ہے انہوں نے کہا چار افتے بعد دوبارہ فانل رپورٹ دے اور آئی جی سندھ کو کہے گورنٹ کو بھائی ان کو اب ریموف کرے ان کے خلاف انویسٹیکیشن ہو رہی ہے تو اس پر اثرداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ بات اور یہ آئی جی سندھ اب میرا خالے ان کو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے ان کو ہٹا دانا چاہیے ان کا تو کنٹمٹ آف کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے جو کہ ان کے وہ جو پلین کلوز میں لوگ تھے انہوں نے زلسکار مرزل صاحب کی لوگوں کو جو مارا پیٹھا سندھ ہائی کورٹ کے ہاتے میں جس میں ان کے خلاف اتنا کیس ہو گیا تو میں سمجھ تو پہلی بات سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر گورنٹ نے ایکشن نہ لیا تو ہم ایکشن کریں گے ان کو اور وہ تمام پولیس آفسر جن کو نیب بھی اور ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اور ہی امپلیکیٹ کر دیئے ان سب کو آپ ان کے خلاف کر رہا ہی کریں یہی جمہوریت کا حسن ہے اور یہی جمہوریت کے سمرات ہیں دیکھئے نیا سندھ سامنے آ رہا ہے نیا کراچی سامنے آ رہا ہے لیکن اس نیا سندھ میں ہائیچی کا حراسہ کرنا اور سیاست اور کرپشن جو ہے یہ الگ الگ ہو رہی ہے جس نے قانون توڑا ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے رول آف لا جو ہے یہ اب نافذ ہو رہا ہے جمہوریت کا مطلب کرپشن نہیں ہے جمہوریت کا مطلب قانون توڑنا یا خود بود کرنا نہیں ہے اب جو یہ نیا چہرہ آ رہا ہے میں پڑھ رہا تھا کہ برطانوی دور میں یہ جو پولیس کا قانون بنائے گیا تھا اس کے اندر ایسا جو کہ جو فرائز تھے وہ تو سارے ویل فیئر کے تھے کسی جانوروں کو چارہ بھی اثر نہیں ہے تو اس نے لاکھے دینا کہیں پانی دستیاب نہیں ہے تو اس نے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حکومت تک پہنچانا ہے یہ ہم نے اتنا اب جو صند کے اندر پولیس کا جو رول تھا وہ سارا کچھ کرمنل جو پولیٹیکل اناثر تھے ان کے انٹریسٹ کو سیفگارڈ کرنے پر لگ گیا تھا جو کہ بڑی تکلیف دے بات تھی اب دوبارہ وہ رول بحال ہو رہا ہے اور ادارت نے ایک اور بات کہی ہے انہوں نے کہا یہ جو ای ڈی خاجہ ہیں ایڈی سندھ کے ان کو حراسہ نہ کیا جائے ان کا تبادلہ نہ کیا جائے ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوا جائے دیکھئے جمہوریت چلی پھل سکے گی اگر ہم اس میں رول آف لا جو ہے اس کو انشور کریں گے اور یہ انشور ہو رہا ہے اور اس کے سمرات سامنے آ رہے ہیں اس کا یہی سلویشن ہے جمہوری حکومت کی مجودگی میں جمہوری پراسس کے ذریعے عدلیہ کی مدد سے ہم سسٹم کو ریفارمز کرتے چلے جائیں گے اور یہ صورتحال بہتر ہے لیکن یہ بڑا لمبا اور یہ بخصوالہ پراسس ہے یہ کوئی جمہوریت کا حسن نہیں ہے تنویر صاحب یہ کراچی آپریشن ڈرینجرز کا حسن ہے جس کے وجہ سے کام ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حسن ہے جس کے وجہ سے یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں اگر آپ صرف سنگمبرٹ پہ چھوڑ دیتے قائم علی شاہ صاحب کے پاس چھوڑ دیتے تو نوبت یہاں تک آتی یہ آپ کی جمہوریت کی بات کرنے قائم علی شاہ صاحب کی جمہوریت کی بات کرنے پیپلٹ پارٹی کی جمہوریت کی بات کرنے یہ صورتحال مزید زیادہ حسین ہو سکتی ہے اگر ہم اگر رینجرز بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرے اور سیاسی حکومت بھی کہ آپ ایک بندے کے اوپر دہشتگردی کا اجزام لگاتے ہیں اس کو فکر کرتے ہیں ایک بندے کو حراست میں رکھتے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کمزور پروسیکیوشن چالانگ پھل نہیں ہوتے وہ تو آپ خانے مانگ رہے ہیں آپ سے جس کو چاہیں اس کو کرپٹ قرار دے دیں جس کو چاہیں نرو دیں کے ماف کر دیں دیکھئے جس طرح رول آف لاز سندھ گورنمنٹ پہ اپلائی ہوتا ہے جس طرح سے رینجرز پہ اپلائی ہوتا ہے جس طرح سے باقی لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے آپ کو قانون کا آئین کا جمہوریت کا اترام کرنا چاہیے سپریم کورٹ نے کیا کہا براو سابق ہوم سیکرٹی کو سندھ کو جس نے پتہ نہیں کتنے لوگ جن کو لائف اپنا انپریزر میریتی کانوٹ سے ان کو پیرول پہ رہا کر دیا وہ لوگ غائب ہو گئے کدھر گئے یہ جمہوریت کو سن ہے اب یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئی جی کا عہدے پر رہنا مناسب ہے یعنی حکومت پر فیصلہ کرے حکومت کی کورٹ میں انہوں نے بال ڈال دیا کیا کرے گی حکومت حکومت has no choice ان آئی جی صاحب کو فارق کرنا پڑے گا یہ تو مجھے ڈر ہے کتنے کرپشن کنتے انپریزرزاوات آگے حکومت نے براہراس آرڈر نہیں دیا لیکن اس کا مطلب یہی ہے آپ کو لکھے دے گی حکومت میرا خیال ہے دوسرا آپشن کوئی نہیں ہوگا جو اس وقت صورتحال ہو گئی ہے اور اگر حکومت نہیں ایسا کرے گی تو حکومت خود جو ہے اور آپ مجھے بتا دیں جب یہ state of affairs ہے سنگ کی top police کی management کی آپ مجھے بتائیں پھر باقی حالات کیا ہوگی نہیں یہ پھر کیسے وہ investigation ہوگی کیسے وہ prosecution ہوگی وہ ہونی نہیں ہے یہی تو مسئلہ پڑا ہوا پاکستانی اور خاص کرسٹن میں اور تنگیز صاحب مانتے نہیں ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سبائی حکومت کی کوٹ میں گینگ ڈالی ہے کہ آئی جی کا عہدے پر ہے نا مناسب ہے یا نہیں حکومت یہ فیصلہ کر رہے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا اگلے خوار ہم شامل کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کی راہ میں بڑی رکاوت ویٹو ہے یہ کہتی ہے پاکستان کی مستقل مندوب اقوائی محتیرہ میں ملیحہ لوہدی وہ یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حال میں سب سے بڑی رکاوت جو ہے وہ ویٹو ہے اور اسی وجہ سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ آج تک حل نہیں ہو پایا پاروکمیت صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ویٹو کی وجہ سے ہی مسئلہ ہے کشمیر اب تک ہٹائی میں پڑا ہوا ہے پہلے تو میں اپنا پرمیسر نواز شیف صاحب کو میں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ایسی دبنگ ہماری ڈپلوم ایک کو وہاں پہ بھیجا دیکھیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے پاکستان کی پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اپنا جو ایک تحریک اپنا بہائنڈ در سین بات چل رہی ہے کہ کچھ نئے پرمینٹ میمبرز کو ایڈ کیا جائے ابھی پانچ پرمینٹ میمبرز ہیں اب مسئلہ کیا ہے امریکہ برطانیہ فرانگ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کو پرمینٹ میمبرشپ ملنے چیز اپنا یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی اور ظاہری بات ہے پھر ویٹو پاور ہوں گی لیکن پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ ہم کوئی پرمینٹ میمبرز کی جو مدیر جو بڑھانا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے آپ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ریفارمز لے کر آئیں یہ ویٹو والا معاملہ جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ڈسکرمنیٹ کرتا ہے یہ پاور دیتا ہے چند سپر پاورز کے ہاتھ میں جو پھر پوری دنیا کے پیس اور سٹیبلیٹی کو جو معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں ماضی میں بھی کشمی پہ جب بھی ریزولیشن آئی ہے ہمیشہ سابق سوبری یونیٹ ان لوگوں نے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہوں نے اس ریزولیشن کو آگے بڑھنے نہیں دیا تو میرا خواہل ہے کہ یہ ایک بڑی صحیح بات کی ہے مسئلہ ایک اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پرمیشن نواز شریف پہ اور پاکستان پہ اس وقت بڑا بھرکور امریکن پریشر بھی ہے اور انڈیا پی جی جو زیادہ کو ہلو ہلو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ چاہتے ہیں پاکستان کی یہ جو اپوزیشن ہے تو انڈیا بکامنگ اپرمنٹ ممبر تو یونیٹن نیشن اس اپوزیشن کو بھی کم کیا جائے کیونکہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس کیمپین میں لیکن میرا خواہل ہے نواز شریف صاحب کبھی اس پر کمپرمائز نہیں کریں گے انہوں نے کہہ دیا کھل کے کہ ہم انڈیا کی پرمنٹ ممبرشپ کو اپوز کرتے ہیں اور باہر دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ملک اپنے نیبرز کے ساتھ امر سے نہیں رہ سکتا جو اوکوپائیڈ کشمیر میں یونیٹن نیشن کی جو ریزولیشن ہے ان کو وائلٹ کر رہا ہے وہ کیسے پرمنٹ ممبر بن سکتا ہے سلامتی کانسل کے میں اصلاحات ہونے جا رہی ہیں اور مختلف ملکوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس طرح کے ایک جلاسے مریحہ لطی نے خطاب کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ ویٹو پاور جتنی مرتبہ استعمال ہوئی ایک سٹڈی آئی ہے اس میں ایک زیادہ تر یہ پولیٹیکل منوروں کے لیے استعمال ہوئی ایک مسئلہ جو ہے وہ منصفانہ طریقے سے حل ہونے جا رہا ہوتا ہے ایک ملک اٹھتا ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے اور وہ مسئلہ حل ہونے کے امکانات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر ویٹو پاور ایک تو پاکستان کی پوزیشن یہ ہے اور یہ درست پوزیشن ہے کہ جو نون ویٹو میمبرز ہیں جو غیر مستقل میمبرز ہیں سرانتی کون سکے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے دیکھئے دنیا کے اندر جو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے کیا ان کے لیے ویٹو پاور نہیں ہو سکتا آپ مسلمانوں کے سارے مسئلے کے اوپر آپ فلسطین کا معاملہ لے لیں کشمیر کا لے لیں آپ کو ویٹو پاور کی وجہ سے اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے باز کارت نہیں فیصلے آتے لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو سلامتی کونسل کے اندر ایک مسئل نشست جو ہے جس کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ ان کی ان کی آواز بھی جو سنی جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو ویٹو پاور ہے یہ بنیادی طور پر یہ گھر جمہوری یہ ڈسکریمنیشن ہے یہ آپ نے ایک ایسا سواب دیدی اختیار دیا ہے جو انصاف پر مبنی نہیں ہے اور یہ جس طرح پاکستان سوچ رہا ہے اس طرح دنیا کے بہت سے ملکوں ملیہ علوتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کل کہہ دی جب اس پر ڈیبیٹ اور میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے جو ریفارمز ہونے چاہیے اگر آپ نے وہ میننگفل طریقے سے نہ کیے تو یہ یونیٹی نیشن کی ڈیوائیڈڈ نیشن جو ہے وہ نہ بن جائے اور دوسری طرح کی کہ ایڈیلی اگر دکھا جائے تو ویٹو والا پاور جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے اگر آپ ختم نہیں کرتے تو کموں اس کو لیمٹ کریں اس کو ایک خاص اپنا پیرمیٹر میں رکھا جائے اس کا بے درے استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو میں سمتا ہوں کہ ملیہ علوتی صاحبہ کی کل کی جو تقریر تھے اس میں پاکستان کی جو پوزیچن ہے وہ بڑے واضح طور پر انہیں رپیزنٹ کیا اور بڑا سٹرانگ گیو پوائنٹ پاکستان ملیہ علوتی نے پیش کیا اگری خبر شامل کرتے ہیں اور وہ یہ خبر ہے کہ بھارت کا جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ اب ایک خطرہ بن چکا ہے اطلاعات یہ ہے کہ تابکاری کا اخراج ہوا ہے اور ریاکٹر بند کر کے عملے کو باہر نکالا گیا ہے اور کاکرہ پاور سٹیشن کا ایک ریاکٹر ہیٹ ٹرانسپوز سسٹم سے پانی رسا ہے اور اس کے بعد ریڈیو ایکٹیو مادہ بھی اخراج ہوا ہے لیکن اب جو وہاں کے حکام وہی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرہ نہیں ہے اور جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا اس کے بعد سے ریاکٹر کو دوبارہ آن کر دیا جائے گا لیکن ایٹمی ریاکٹر کے پلانٹ سے پانی کے رسا و کے فوری بعد ہی پلانٹ کو بند کر دیا گیا ہے تنبیش عزیزات صاحب یہ بڑا حساس معاملہ ہے میں نے تو جب سے اس خبر کا مجھے پتا چلا ہے میں نے اس پر تھوڑا بہت انویسٹیگیٹ بھی کیا انڈیا کے اخبارات پڑے اتنی زیادہ پریشانکن خبر ہے کہ انڈیا کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے مغربی بھارت میں ایٹمی پلانٹ ہے اس کے ریاکٹر کو جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پرائمری ہیٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے اس سے پانی جو ہے جو آلودہ پانی تھا وہ خارج ہوا ہے اور اب ہو یہ رہا ہے کہ پلانٹ کل صبح نو بجے سے بند ہے اتنی دیر تک نہیں کھولے گا جب تک ریگولیٹری بورڈ اس کا جائزہ لے کے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی سٹینڈرز کی تصدیق نہیں کرے گا اس وقت علاقے میں ریڈیو ایکٹیوٹی اور ریڈییشن کے جو لیولز ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کی صحت کو کدھنا متاثر کیا ہے اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے یہ ہم نے بھپال کا واقعہ دیکھا تھا ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ دوہزار گیارہ میں تامل نادو کے ایٹمی پلانٹ میں چھے لوگ جو تھے وہ ریڈیو ایکٹیو اس کے اثرات کا شکار ہو گئے تھے اور تابکاری کا شکار ہونے کے بعد ان کو بعد میں کافی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑھ دا یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کی عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے جس طرح پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس میں کوئی بہتیاتی کوئی ایسا ہے انسیدن سامنے لیکن بھارت میں ایسی مسائلہ آگی چونکہ فریکونٹ یہ ہو رہا ہے لیکن یہ سب ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے اب آپ یہ دیکھیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز پاکستان میں کسی ہمارے نیوکلی ریاکٹر میں اگر ہوئی ہوتی آج پورا ویسٹین میڈیا میں پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک توفان برپا کھڑ دیا دیکھیں ہم تو آپ کو کہتے تھے یہ نالائک لوگ ہیں یہ تو اپنے نیوکلی ریاکٹر کو نہیں سمال سکے اس کی مینٹنس ٹھیک نہیں ہے وہ سیفٹی سٹینڈرز ان کے ٹھیک نہیں ہے بھارت کے حوالے لیکن اب آپ دیکھیں گے بھارت میں ہوا ہے نا یہ ایک دو دن خبر آئے گی ویسٹین میڈیا اس کو بالکل کارپٹ کے نیچے جو ہے لے جائے گا اور انڈین میڈیا بھی جو ہے میں آپ کو آج بتا دوں انڈین میڈیا کی ایک بات ہے کہ وہ جب وہ ہمیشہ اپنے گورنمنٹ کی پالسی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس میں وہ آپ کو کرڈٹ دیں وہ اس میں بات کرتے ہیں انہوں نے بھی خبر کو غائب کر دینا ہے تاکہ یہ معاملہ سامنے آئی نہ زیادہ ایکسپوزیر نہیں نہ ہو لیکن موقع جب ملے گا آپ دیکھیں بیسن بعد پھر نیوکلی سیفٹی سمٹ آ رہا ہے سیکرورٹی سمٹ واشنگٹن میں یہ بڑے انڈیا کے لیے ایک بڑا سٹنیک ہے کہ اس سمٹ سے پہلے جب موڈی سا بھی واشنگٹن جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ خاصہ ہوا پوری دنیا کے لوگوں نے یہ سیکھ لیا کہ یہ جو ایٹم بامب ہے یہ انسانیت کی یہ ایٹمی ٹیکنالوجی انسانیت کی تباہی کی ٹیکنالوجی ہے دنیا میں اس کو ریڈیوز کیا جا رہا ہے یہ جو سب سے مہنگی بیجری بنانے کا ذریعہ ہے اس کی بجائے پانی سے بیجری بنانے کے سورج کی روشنی سے یہ دوسرے ذرائع سے آپ بیجری بنائیں اس لیے ایٹمی جو تابکاری کے پراجیکٹس ہیں ان کو کم کرنے کی ان کو محدود کرنے کی ضرورت ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو سمٹ آنے جا رہی ہے اس میں جو واشنٹن ہے اس کا کیا ویو پائنٹ ہوگا کیونکہ بھارت کے ایکنی پلان سے تابکاری کا جو اخراج ہے اس کے ریاکٹر سے بند کر کے عملے کو بھی باہر نکال دیا گیا ہے اور جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو سمٹ ہونے جا رہے ہیں اور موڈی صاحب بھی وہاں پر جا رہے ہیں تو ویسٹرن میڈیا کی جانب سے تو آپ کا کہنا ہے کہ کوئی اپوزیشن انہیں نہیں سامنا کرنا پڑے گا تو وہاں پہ جو میمبرز ہیں ان کی جانب سے کوئی پریشر آئے گا میرا خواہ یہ ہے کہ وہ جو نیوکلی سیفٹی سمٹ ہونے جا رہا ہے اس میں زیادہ یہ دباؤ یہ پاکستان پر کریں گے اب اس سے وہ دباؤ شروع ہو گیا ہے وہاں سے آپ دیکھیں ہر دوسرے تیسے دن کوئی نہ کوئی خبر آ لیے پاکستان کے نیوکلی پروگرام کے بارے میں اس کی سیفٹی سیکیورٹی اس کا ڈاؤنس کریٹ کی جا رہے ہیں اور اوباما نے یہ جس کو میں کہتا ہوں وہ تو نومبر میں جانے والے نومبر میں تک نیا امریکن پریزیڈ الیکٹ ہوگا وہ یہ چاہ رہے کہ جانے سے پہلے میں ایسا کام کر جاؤں کہ جناب دیکھیں انڈیا پاکستان ہم نے اس پر پریشر ڈالا ہے انٹرناشنل پریشر بھی ہے تو پاکستان نے نیوکلی پروگرام کو سلوڈون کرنے کا تو یہ ایشدوں پر پاکستان کو بھی ریز کرنے جائے نہیں میرا خالق وہاں پر تو باتیں ہوں گے بڑی کھڑ کے باتیں ہوں گے بلکہ پاکستان تو بڑا بتائے گا وہاں پر ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان نے ایٹم بام بنا لیا انڈیا نے ایٹم بام بنا لیا دونوں ملکوں میں جنگ کبھی نہیں لگ سکے گی اب جب چھوٹے نیوکلی ہتھیار اب بننے لگے ہیں اس کے نتیجے میں دوبارہ سے ایک آمن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں اس کے اوپر ویسٹرن جو فاوز ہیں اور حکومت نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کل وہ خبر آگئی ہے کہ مارشل آئیلنڈز نے جو پاکستان کے خلاص کیس کیا تھی انٹرنیشن کوٹ اف جسٹس میں کہ جناب تمام انڈیا کے خلابی کہ یہ ان کے نیوکلی پروگرام رول بیک کیا جائے گورنڈ پاکستان نے کہا جاؤ بھائی تمہارا کیا کام ہے تمہارا کیا تعلق ہے یہ سامٹ آئے گی تو اس کے اندر بھارت کا کیا موقع فوگا اور کس طرح جو وہاں پر باقی میمبرز ہیں وہ کس طرح بھارت کو اس حوالے سے ڈیل کریں گے میوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے احتسابی آئے سرگودہ کی سیشن اور ڈیسٹرک حدالت میں ایک احتسابی آئینہ لگا دیا گیا ہے آئینہ ڈیسٹرک انسیشن جن عبدالنسان نے لگایا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینہ لگانے سے جو خود احتسابی کامل ہے وہ شروع ہو جائے گا اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پہلے اندر کوٹ آئے وہ پہلے اس آئینے کو دیکھ کر آئے اور اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا بھی ایک زمین ہے اور اس زمین کی وہ آواز سنے اور جو بھی آگے پروسیس اور کاروائی ہے وہ سچ کے بنیاد پر آگے چلائے فاروکمیت صاحب اگر آئینہ دیکھ کی سارے احتسابی کامل شروع کر دیں تو کیا ہی بات ہے دیکھیں میں کہتا ہوں بہت خوب ایکشن ہے اپنا یہ سیشن جل جناب محمد عبدالناصر صاحب کا سرگودہ میں دراصل انہوں نے یہ ایک خود احتسابی آئینہ جو ہے اپنے کوٹ روم کے باہر رکھا ہے اور جس طرح آپ نے کہا انہوں نے کہا جو شخص اندر آئے گا کوٹ پروسیڈنگ میں پہلے آئینے میں دیکھے گا اپنے آپ کو اپنے ایک پلنچ کرے گا ایک عظم کرے گا کہ میں جو کہوں گا صحیح کہوں گا وغیرہ وغیرہ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آئینہ رکھ کے انہوں نے پوری پاکستانی قوم ٹاپ ریڈیشپ سے لے کے نیچے سب کو ایک خود احتسابی آئینہ جو ہے وہ ایک راستہ جو ہونے دکھایا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دراصل یہ تو ٹھیک ہے سیشن ججی صاحب نے وہاں پہ ایک آئینہ رکھتی ہے لیکن دراصل ایک آئینہ تو کہیں اور ہونا چاہیی میری نظر میں اگر یہ خود احتسابی آئینہ اگر اس کی کئی واقعی تنویر صاحب ضرورت ہے اب آپ پھر ریاکٹ کریں گے نراد ہو جائیں گے وہ ہونا چاہیے پرائیم شروع پاکستان کے جو آفیس ہے اس کے باہر ہونا چاہیے اس کے آس پاس جو آفیس ہے میں ادھر بھی آ رہا ہوں اسی طرح ہمارے جو پارلیمنٹ بیلڈنگ ہے وہاں پہ جب ہمارے دیکھیں وہ بڑی بڑی لیکسز اور بڑی بڑی گاڑیوں پرادو میں اسلامباد کے سارے دفاتر میں رکھا دیں آپ پارے سے شروع ہو کے دیکھیں میں کہتا ہوں تبیو صاحب دفاتر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پرائیم شر آفیس کے باہر آپ پارلیمنٹ بیلڈنگ کے انٹرس میں اگر یہ رکھتے اگر یہ آئینہ دیکھ لیں اگر ایک منٹ سوچے کھڑے ہو کے کہ ہم نے اندر جا کے کیا کام کرنا پاکستان کی انٹرس میں یا ہم پہلے کیا غلط کام کرتا رہے ہیں یقین جانے نیچے کسی دفتر میں آئینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بات سنیے ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو انویسٹمیٹ ہوئی ہے میرر کے اوپر یہ کتنی فروٹفل ثابت ہوگی لیکن یہ بات واضح ہوگی ہے جد صاحب کی نیت ٹھیک ہے ان کی ایفرٹ ٹھیک ہے دیکھیں آٹ آف بکس کوششیں ہوتی رہنی چاہیے انڈیا کے اندر ایک کوشش کی جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا اس کے گھر کے باہر خاجہ سراغوں کو بھیجتے تھے وہ جا کے ڈانس کرتے تھے ملے والے دیکھتے تھے اچھا اس نے ٹیکس نہیں دیا لوگوں نے ٹیکس دینا چروع کر دیا بہت سے ایسی چیزیں جو قانون کے مطابق تو نہیں لیکن اس کو اس کو ایفرٹ سے فائدہ وہ دیکھے گا کہ اس کے چیرے پر نور تو کم نہیں ہو گیا کرائم کی وجہ سے وہ دیکھے گا کہ جناب میرے جو پریشانی اس کیس کی وجہ سے ہے اگر میں اندہ کرپشن نہیں کروں گا تو یہ میری درگت نہیں بنے گی اس آئینے کے کئی ڈیمنشز ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آدمی ضمیر قائن نہ دیکھے اپنا اور اس کا جہزہ لے کے اور پھر کرے اور یہ جو جج صاحب نے کوشش کی جائے حساب گتاب اور فیصلوں میں ایک الجنے کے باقی جج صاحبان کو بھی تقلید کنی چاہیے کہ کوئی آٹ آف بوکس ایسی سوچا جائے کہ جس طرح انصاف کو انشاء کیا رہا ہے میرا پوئنٹ یہ ہے کہ چلیں جج صاحب نے ایک سیمبولک موز کی ہے لیکن جب تک پاکستان کی ٹاک پریڈیشپ پاکستان کے جو لاؤ میکرز ہیں جو قانون بنانے والی لوگ ہیں جن کے پاس ہے نا جی جن کے پاس سارے اختیارات ہیں عربوں خربوں کے ٹھیک ہے نا جی ایکچولی یہ آئینہ ان کے لیے ہونا چاہیے نیچے میں آپ کو بتاؤں نیچے تنویر صاحب یہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے کوئی آئینے کی ضرورت نہیں ہے احتسابی آئینہ ہو نہ ہو خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ انسان کو شروع کرنا چاہیے اور وہ آئینہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آگر یہ خبر ہم شابل کرتے ہیں موٹر وے ٹول ٹیکس میں برائے مواصلات کا اور اس میں عربوں روپے کے گھپلوں کا انکشاف ہو اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹوکن ٹیکس اور ٹھیکے دار اور ٹیکس فصول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ واضح نہیں ہے اور اس میں جو عربوں روپے ہیں وہ خود برد کیے جاتے ہیں تنویش آزاد صاحب ایک موٹر وے ایسا منصوبہ تھا جس پہ نون لیگ ہمیشہ سے کریڈٹ لیتی رہی ہے اور اب اس میں بھی گھپلوں کا انکشاف ہو کہ یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات جو ہے اس کا کالی جلاس ہوا اس کے اندر بڑی انٹریسٹنگ کچھ ابزرویشنز آئیں انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ باد سے اسلامباد جائیں تو موٹر وے کا جو ٹول ٹیکس ہے یہ چار سو اسی روپے لیا جاتا ہے اگر واپس آئیں تو تین سو اسی روپے لیا جاتا ہے اسلامباد سے پشاور جائیں تو دو سو روپے پشاور سے اسلامباد آئیں تو دو سو تیس روپے ایک تو یہ جو ٹول ٹیکس ہے ایک تو جو اس کے اندر کو اربوں روپے کا گھپلہ بتاتے ہیں ایک تو اس کی کوئی خاص پالیسی نہیں ہے انہوں کا پالیسی بنائی جائے ہمیں بتایا جائے کہ ٹھیکے دار کون ہے کیسے اس کو ٹھیکا دیا گیا ہے کتنے پیسوں میں ٹھیکا ملا تھا انکم کتنی ہے اس کے ہسٹوریکل جو بھی ڈٹیلز ہیں وہ ساری کمیٹی کے سامنے پیش کی جائے معاملہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ موٹروے ایک آئیڈیل پولیس تھی وہاں کرپشن نہیں تھی اب یہ حالہ کہ موٹروے پہ چلے جائیں وہاں پہ وہی پانی کی بٹل جو باہر تھوڑے پیسوں میں ملتی ہے وہاں پہ ڈبل ٹریپل ریٹس اس کے زیادہ ہیں اور کوئی نہیں صفائی ستھرائی کے انتظامات ٹھیک نہیں ہے کئی جگہ سے موٹروے کے وہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں جنگلے اور وہاں پہ کئی مرتبہ جانور آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور موٹروے پولیس جو ہے اس کی بھی وہاں پہ کوئی زیادہ توجہ ہمیں آج کل نظر نہیں آتی میرا یہ خیال ہے کہ موٹروے پولیس چونکہ مسلم لیگ نون کا ایک آئیڈیا تھا اور اگر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو مجودہ حکومت کا فرض ہے موٹروے پولیس کو تو مثالی پولیس کا جاتا ہے ایک تو پہلے تو آپ نے یہ جو کہہ دیا میرا خالہ آپ نے سب چیز کو دریہ کو کہتا ہے دریہ کو کوزر میں بند کرنے والی بات آپ نے کہا کہ پی ایم ایلینڈ کے نون کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان میں میگا پروجیکٹس میں میگا کرپشن سامنے آتی ہے اور یہ بھی ذری بات ان کا پرائیڈ پروجیکٹ ہے موٹروے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ دراصل یہ میں جب بھی موٹروے پر ٹرائیڈ کرتا ہوں یہ شروع آتا ہے ایک سو تیس روپیہ سے لہور ٹو اسلام آباد اب یہ ہو گیا تقریباً چار سو نوے روپیہ کتنے گناہ بڑھ گئے اور ہے یہ ایف ڈیبلو کے پاس ایف ڈیبلو ہے ایک جو بڑا ایلیٹ ادارہ ہے جو پاکستان میں جتنا یہ بڑا جو ایف ڈیبلو کے پاس جس کو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا ان کا اگر وہ ان کے دورے ان کے کنٹرول میں اگر اس طرح کی میکا کرپشن سامنے آ رہی ہے تو دس از نوٹ رائیٹ میرے خالے ایف ڈیبلو کو کچھ اگدامات اٹھانے پڑیں گے کیونکہ دیکھ رہا وہ تو ایک قسم کا فوجی دارہ بھی آپ کہیں یا جس طرح بھی ہے تو یہ ان کے دور میں ان کے انڈر کمانڈ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس پر میں سمجھتا ہوں ایف ڈیبلو کو دیکھنا پڑے گا اور آدمی کو بھی شاید دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایف ڈیبلو کے دور کے کرپشن ہے یا ان سے پہلے والی دور کی کرپشن ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس دور میں جب ایف ڈیبلو کنٹرول میں ہے تو اس طرح کی معاملات سامنے نہیں آنے چاہیے اب آپ کو اقلی خبر شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستانی طلبہ کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ڈال دیا گیا ہے غیر تسلیم شدہ آلہ تعلیمی ادارے جو ہیں پاکستان میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ تعداد بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو سٹارٹ سے تجاوز کر گئی ہے اور کوئی بھی چیک ان بیلنس اور کوئی بھی ایکچن اداروں کے خلاف نہیں لیا جا رہا غیر تسلیم شدہ اداروں کے خلاف جو حکومت ہے جو سبائی حکومتیں ہیں وہ بھی خاموش تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہی ہیں اور ایچ ایسی یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے وہ کاروائی سوالے سے نہیں کر سکتے تنیش ازاد صاحب ایچ ایسی اس معاملے پر بے بس ہے حکومت کچھ کرنی رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو طلبہ طالبات ہیں ان کے پیسوں کا بھی زیا مستقبل بھی دعوت پر نہیں اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے دیکھیں جب امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے تو وہ امریکہ سپر پاور اپنے اسلے کی وجہ سے نہیں ہے دنیا کی سب سے اچھی ریسرچ وہاں ہے سب سے اچھی یونیورسٹیاں وہاں ہے سب سے اچھی تعلیم وہاں ہے یہ جو فیس بوک گوگل ایپل یہ جو ساری چیزیں آپ کا دماغ تک امریکہ کنٹرول کرتا ہے یہ تعلیم کی وجہ سے آپ جو ایم اے کی ڈگری بچے کو دے رہے ہیں وہ ان تعلیمی اداروں میں دے رہے ہیں کہ ایک سو ساٹھ عالی تعلیمی ادارے جو غیر ریجسٹرڈ ہیں جن کو اچھی سی ریکنائز نہیں کرتی جن کے پاس سہولتے نہیں ہیں ٹیچر نہیں ہے جن کے پاس جو ڈگری ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان میں ایک سو ستہتر عالی تعلیمی ادارے ہیں ایک سو تین اس میں سے سرکاری ہیں جو ہتتر جو ہیں وہ منظورشد جو ایسے ہیں جو دوسرے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بھی ہیں اب بات یہ ہے کہ عالی تعلیم کا جو انڈیکس ہے ایک سو چالیس ملکوں میں عالی تعلیم کے اتبار سے پاکستان کا ایک سو چوبیس ہوا نمبر ہے اگر ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کو پابند نہ کیا ریگولیٹ نہ کیا ان پر سختی نہ کی کہ یہ پیسے بٹورنے کی مشینیں بننے کی بچائے یہ میار دینے کی کوشش کریں اچھے کیا بات ہے کہ ایک بندہ سکول کھولتا ہے بعد میں وہ اس کے چھبیس بزنس ہو جاتے ہیں وہ میں کہوں کہ چونکہ وہ ایسے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ اس کو کوئی حکومت نہیں پوششلائی تنویس صاحب اصل ایشو جو ہے اس طرح نہیں آ رہے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے مطمئن رضا ربانی صاحب کا اور ان کے ساتھ جو پچیس چھبیس پارلیمنٹرین تھیں اس وقت جنہوں نے اٹھارویں تنمیم پاس کی اور ان میں سے کافیوں کو نشانے امتیاد ملا جنہوں نے ایڈوکیشن کو ڈیوالف کیا فرم ڈی سنٹر ٹو دی پرونسز اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو کہ پرائیڈ تھا پاکستان کا تنویس صاحب آپ کے غیر جمہوری دور کا سنیں میری بار پہلی مرتبہ تعلیم کی اپروول کے لیے اسلامباد نہیں دیکھنا پتا یہی پہ پیسے مل جاتے ہیں یہی پراجیکٹ مکمل ہو جاتے ہیں اب یہ ہو گیا حالات کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہائر ایڈوکیشن میں جو صوبوں کے پاس اب انہوں نے بھی اپنی ہائر ایڈوکیشن دفاتر کھول لی ہیں کہ کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں کن کو عالی تعلیم مل رہی ہے جو پہلے ڈاکٹر تاو ریمان کے دمانے میں جو ہمارے پورے صوبوں سے ایک میریٹ کے تحت اخواد نظام کے تحت لوگ باہر جاتے تھے تو وہ چیزیں میرے خلال ختم ہو گئی ہیں ایک وقت یہ آیا ہے جمہوری دور میں کہ جو لوگ باہر سکرونٹ گیو تھے ان کی فیصے انہیں روکتی اس حکومت ہے پیپل پارٹی کے دور میں کیا بات کر رہے ہیں دوسری چیز یہ جو ایسل ایشو آجوہ بات ہے یہ جو پرونسز میں اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں چوہتر ایسے ادارے ہیں کالجز وغیرہ ہائر ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں کہ خلاف ایکشن لیا جا رہا تو میں کہوں گا ایسے ایکشن کیوں لیں یہ جب پنجاب ہی لے رہے ہیں اگر پنجاب میں تھرڈ ٹائم آج ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس جالی ساری گھوست آپ کے پاس پروفیسر نکلیں گے آپ کے پاس جالی سکول آپ کتنے سیریز ہوں گے لیکن یہ مسئلہ بھی ہے کافی سنجیدہ ہے اور اس پر اب حکومت اور صبائی حکومتوں کو غور کرنا پڑے گا اگر خامل شامل کرتے ہیں شاہین جو ہے وہ کلکتہ کی اڑان بننے کو تیار ہے پاک بھارت جو ماتش ہونے جا رہا ہے اور بھارت کی جو ٹیم نے روان کی ہے اس کے لیے وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے کلیرنس دے دی گئی ہے ریاست پغربی بھار کے وزیرعالہ نے پولیس چیف اور بھارتی سیکیٹری داخلہ نے پاکستانی ہائی کمیشنل سے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے مکمل سیکیورٹی کی جو ہے وہ یقین دہانی کی کرائی ہے فاروق شاہب دوبائی پہنچ چکی ہے ہماری کرکٹ ٹیم اور سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرا دی اور اب مسئلہ صرف اتنا ہے کارکردگی کیسی رہے گی پاکستان کی شاہین تو چلے گئے نا ان کی توڑان ہو گئی اب ان کی کارکردگی دیکھنی ہے کارکردگی پہ دیکھیں وہ بڑے سالیہ نشان ہیں اس وقت ٹیم مجھے لگتا ہے ڈی مور لائیوز ہے اوورال ہماری قوم پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کلی لیکن میں خلانا ہے اس وقت قوم بھی سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ان سے زیادہ امیدیں رکھنی چاہیے نہیں لیکن بارال still we want to be positive we want to be optimist چاہیے یہ شاید یہ ٹیم جو ہے راہ راستی آجائے ان کی بیٹنگ بہت کمزور ہے فریدی صاحب نے جناب ان سے اپنا وسیم اکرم اور میرا خالہ عمران خان جو ہے ان سے بھی کہایا کہ میں ٹپ سنوں گا کیسے حالات بہتر کیا جائیں لیکن ایک اچھی انٹرسنی خبر یہ ہے آئی سی سی نے انٹرنیشنل پیٹنگ کانسل نے کہا ہے کہ ہم رینڈم ڈوپنگ ٹیسٹ کریں گے ڈوپنگ ٹیسٹ جس طرح یاسر شاہ کو آج سے چند مہینے پہلے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بی پی کے دوائی لے لی یا جو بھی تھا تو یہ جو بینڈ عدویات ہے جو بینڈ سفچنسز ہے اگر آپ یہ لیں گے تو پھر آپ بینڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ آئی سی سی ٹیسٹ کرتا ہے اور انہوں نے کہہ کہ ہم رینڈم کریں گے کسی بھی ٹیم کے کسی کھلاری کو یہ جو ٹورنمنٹ ہونے والے سولہ ٹیم میں ہے فیفٹی ایٹ میچز ہوں گے پینتیس جو ہیں وہ منٹ کے ٹورنمنٹ کے ہے اور تیس جو ہیں وہ ہاواتین کے اور آٹھ وینیوز پہ ہے لیکن میں پھر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا کہ ہماری جو بیٹنگ میں جو انکرسٹنسی ہے اس کے بعد جو انسپارنگ لیڈرشپ ہے یہ ہم ہی چاہیے اپنا فریدی کی طرف سے ٹیم سپیرٹ ٹیم کی یورٹی ٹیم they should play as a ٹیم اگر انہوں نے پھر وہ گروہ بن دی اور یہ چیزیں کی تو یہ انشیلی شاید بار رہنا جائے بات یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیم کا جانا یہ دونوں ملکوں کے امن پسند لوگوں کی فتح ہے ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو روکنا چاہتے تھے پاکستانی قوم کو دعائیں کرنی چاہیے لیکن زیادہ توقعات وابستانی کرنی چاہیے میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ میچ کو انجائے کریں ٹی وی توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میچ پاکستانی ٹیم نے برے حالات میں ورلڈ کپ لے آیا تھا موجزہ ہو سکتا ہے ہو یہ ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن جو بھی ریزلٹ ہو آپ اس کے اوپر اپنی جذبات پر کابو رکھیں اس کو سپورٹ سمجھیں اور دعا کرتے رہے پاکستانی ٹیم کے لیے جنگ نہ سمجھیں لاس چیز یہ ہے کہ انہوں نے جلف ایکشلی استعمال کرے تنگیز صاحب نے موجزہ میرے خیال ہے that is the right word موجزہ اس ٹیم کو اچھی پرفارمنس دلا سکتا ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہاں سے پاکستانیوں کی جو دعائیں ہیں وہ ٹیم کے ساتھ پاکستان کی جانب سے تو اجازت دے دی گئی بھارت کے لیے شاہینوں کو میچ کھننے کی لیکن بھارت کی جانب سے بھارتی حکومت کی جانب سے وہاں بھی لوگوں کو آزادی نہیں دی جاتی اور اس کا اظہار پہلے کیا آمر خان نے جو کہ وہاں پر ایک بولی وڈ سٹار ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بیوی یہ کہتی ہے کہ انہیں بھارت چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان کی جانب وہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے اور اب کرینا کپور نے بھی آمر خان کی اس بیان کی تائید کر دی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بھی آمر خان نے کہا وہ بلکل ٹھیک تھا اور وہ اس کی حمایت کرتی ہیں فاروق صاحب کرینا کپور ریلیجن بائی ریلیجن ہندو ہیں اور کپور خاندان کی ایک اہم فگر رہی ہیں ان کا بھی اب یہ بیان سامنے آ گیا ہے آمر خان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو رویہ ہے ادم برداشت کا وہ تمام لوگوں میں پائے جاتا اور سب ووکل ہو رہے ہیں اچھا بائی دوئے یہ صرف آمر خان نے بات نہیں کی تھی کہ یہ جو انتہا پسندی ہے خاص مسلمانوں کو ٹرگیٹ کے لیے اس سے پہلے شاروخ خان نے بھی کی تھی اور آپ ایک نوٹ کریں کہ جب اس میں انٹرناشنل لیول کے اوپر ایمنسٹری انٹرناشنل اور ہیونن ریٹس کی داروں نے شوڑ ڈالا ہے تو آپ دیکھیں انڈیا میں حالات تھوڑا سی کول ڈالا ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ اتنا انٹرناشنل آئیز ہو گیا ہے اور یہ ہم پکڑیں گے انٹرناشنل لیول یہ تو فورن انجسمنٹ انڈیا میں آنی بند ہو جائے گی لیکن ایک تو وہ ایسپیکٹ تھا کرینا کپور نے ہندو ہندو ڈالٹرن لاہ آف مسلم ان کے اپنا ایک فیملی ہے بڑی مشہور فیملی سیف علی خان ان کی پٹاوڑی فیملی تو انہوں نے دیا ہے تو میرا خالہ ہے یہ رین فورس کرے گا انڈین سوسائیٹی میں وہ جو ذمہ دار اور جو انگریز میں کہتے ہیں سین فورسر جو یہ کہہ دی کہ یہ ہے موڈی صاحب یہ آپ کے آنے کے بعد یہ جو انتہا پسندی اور اس طرح کے جو ایٹیچوڈ اور مائنسٹ آپ نے کریئٹ کر دیا آپ کے آنے کے بعد آر ایس ایس نے یہ ایکسیپٹیبل نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ انڈین سوسائیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میرا خالہ ہے ہم آئندہ آنے والا تمہیں اور اس میں بہتری چینج میرا خالہ دیکھیں گے انٹرنل پریشن بہتا ہے انڈیا کی ایک بہت اہم فنکارہ ہیں اور ان کی بات میں وزن ہے اور یہ انہوں نے ٹھیک بات کہی ہے انڈیا کے اندر ایک انسیکیورٹی مسلمانوں کے اندر وہ موجود ہے اور اس کے اوپر ایک گروپ ایسا ہے جو انتہا پر سندانہ جذبات رکھتا ہے لیکن پوری انڈین سوسائیٹی کو مرد الزام ٹھہرانا یہ درست بات نہیں انڈیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان لوگوں کو گریٹ سائز کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ انڈیا اور پاکستان کی حکومتیں ٹیم کھیلنا چاہ رہی تھی انہوں نے اپنی رائے آما کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑی سی بیان بازی کی اس کے بعد جناب ٹیم بھیج دی وہاں پر حفاظتی انتظامات بھی ہیں اور ٹھیک طریقے سے اس لیے یہ کرینا کبور کا جو بیان ہے اس کو بہت زیادہ بڑا چلا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک روٹین کے بیان کے طور پر لے رہا ہے لیکن ایک میں لاس کومنٹ ہوں گا وہ یہ ہے کہ کرگر کے حوالے سے ابھی یہ ٹیم جاری ہے اگر ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے کیونکہ ویسٹ پنگول کے انہوں نے کیا دیا جی ہم پوری سیفٹی سیکرورٹی دیں گے اور یہ تمام چیزیں یہ ہماری ٹیم شوڈ بی ریڈی کہ یہ جو شیف سینہ رس ایس ان کے جو گندے آئیں گے جو لوگ ہیں یہ ان کو حراسہ کریں گے ان کو تنگ کریں گے پریشان کریں گے جدر جدر جائیں گے تو یہ اس طرح کی انسیڈنٹ جو ہے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے یہ بھی اپڈیٹ کر دینا چاہیے سولہ مارچ کو پاکستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پہلا میت کھیلے گی انیس تاریخ کو مقابلہ بھارت سے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو پانچ موسٹ ایکسائٹنگ پلیئرز ڈکلیئر ہوئے ہیں ایٹ انٹرنیشنل لیول جن کو لوگ بہت منتظران کو دیکھنے کے لیے اس میں صرف ایک پاکستانی ہے اور وہ ہے محمد آمید اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا اب میچ بھی ہونے جا رہا ہے کلکتہ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو شہر پسند ہے وہاں بھی باز بھی آئیں گے کلکتہ تک تک جائیں گے اب یہ جو ان کا معاملہ ہے آمیر خان کرینہ کا شارو خان نے بھی بیان دیا وہ واپس لے لیا گیا اور اس کے بعد آوثرز نے بھی اپنے اوارڈز واپس کی اور کافی اپنے رجیڈ رویہ دیکھا آپ کو لگتا ہے جب تک اب یہ موڈی حکومت رہے گی ایسا ہی رویہ چلتا رہے گا بدلاؤ کوئی نہیں آئے گا دیکھیں یہ کیونکہ پرائیم نیسٹر موڈی جو اپنی سٹرنٹس ڈرائیو کرتے ہیں وہ انہی ہارڈ لائنوں سے ڈرائیو کرتے ہیں کیونکہ وہ تو خود آر ایس ایس کے میرا خاند لائف لانگ میمبر ہے یہ پرائیم نیسٹر موڈی اگر اس قسم کی مائنڈ سیٹ کو اگر وہ آگے چلنے دیں گے تو نقصان ان کا ہوگا کیا جا رہا ہے ان کو کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ کچھ زیادہ محبت میں بچھے جا رہا ہے ان کے اپنے ملک میں بھی کیا جا رہا اور اب دیکھنا یہ ہے وہ اتنا رویہ کتنا بدلیں گے تو ویوز جس طرح پاکستانی شاہین جو ہیں انہوں نے دبائی کے لیے اڑان بھر لی وہ بھارت پہنچنے والے ہیں میچ کھرنے کے لیے ویسے ہی ہماری وومن پرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی وومن پری ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور ہماری بیس ورشنس دونوں ٹیموں کے ساتھ ہیں کہ اچھی کارکردگی دکھائیں اور پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر جیت کی لے کر آئے اور اتنا اچھی کارکردگی دکھائیں اور پاکستانی ٹیم آدمیوں کی جو ہے اس حوالے میں کہونا چاہوں گی کہ جس طرح فاروق صاحب نے کہا اپنی بیٹنگ اور باولنگ پر توجہ دے اور گروپ بندی کا شکار نہ ہو کیونکہ اکثر یہی مسائل ہوتے جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا باتی ویوز آج کے پروگرام سے اتنا ہی آج ویکنڈ ہے امید کرتے ہیں آپ کا ویکنڈ جو ہے وہ اچھا گزرے اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہینلر ہے بہابر صبح اللہ حافظ